آپ نے ٹھیک نشان دیکھی مینجمنٹ کمیٹی کا تو لیڈ کر رہے تھے مصبا اولک ان کی انڈر تھے صابق اپتان حفیظ صابق اپتان زمام اولک پھر وہی آپ کو یاد ہے چیز سلیٹر بن گئے تو مصبا اولک کس منظر سے کیسے غائب ہو گئے مصبا اولک نے کرٹسائز کیا تھا پی سی بی کے کچھ معاملات پر کراچی میں میڈیا سے بات کی تھی ورنہ وہ بڑے ہوت کنٹینڈر تھے پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بن جائیں گے ہاں وہ ایک بار پھر باری لیں گے لیکن دوہزار انیس کے بعد جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا وہ لایا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبدالغفار کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں میں آپ نے کرکٹ کمیٹی کی بات کی مصبا اولک کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن تھی اور کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی جو پانچ جولائے دو ہزار تئیس کو جو آئی پی سی منسٹری نے لیٹر ایشو کیا اس کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی میں ایسے لوگ تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ سارے کے سارے تو کیا ان کی اپروول ہے آیا ان سے مشورہ کرتے ہیں یا سارے شارٹ چیرمن ملک سے باہر ہے اور سارے شارٹ جو وہ کھیلے جا رہے ہیں تقروریاں کی جا رہی ہیں تو یہ کتنے عرصے کے لیے تقروریاں ہیں اور یہ کیا ان کو کانٹریک دیا گیا کچھ پتہ نہیں بس پاکستان کرکٹ چل لیے اللہ توقل پر سار میں تو آج پورا میں چونکہ ہمارے پاس خود سٹوڈیویں موجود ہیں تو تفصیلی بات ہوگی میں صرف چینجز سے پہلے آتا ہوں ورلڈ کپ پرفارمس پر چونکہ وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آغاز اچھا کیا دو میچ جیتے پھر ہمارے ساتھ تین ٹاف میچز ہے ہم لگار میچز آ رہے ہم نے پھر میچ جیتا جا کے بنگلہ دیر سے پھر ہم نیوزرینٹ سے جیتے لیکن اقبال بھئی مجھے پتائیے گا آپ ورلڈ کپ کا اگر بغور جائزہ لیتے ہیں تفصیلی اگر آپ صرف کیا اکیلے بابر آزم کا قصور تھا جو پاکستان ٹیم سیمی فائدہ میں نہیں پہنچی آپ بھی کیا رہے ہیں نہیں بلکل نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دس کھلاڑی بھی تو تھے ان کے ساتھ مطلب وہ بابر آزم پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے پرسونا نون گریٹا بن گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم اور رزوان نے ریزس کیا تھا وہ سیرو گیٹ سکینڈل آپ کو پتا ہے جو آیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بیٹنگ کمپنیز کا لوگو نہیں لگائیں گے رزوان نے تو ملکان سلطان کی جانب سے کھیلتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے ریزس کیا جس کی وجہ سے پھر حکومت نے بھی نوٹس لیا آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے ایک پریس لیز ایشو کیا کہ جتنی بیٹنگ کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں ان کے اشتہار نہیں چلیں گے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کو عربوں روپے کا نقصان ہوا اور پیچھے لگ گئے کہ بابر آزم سے کچھ نہ کچھ بدلہ لینا ہے کہ اپنے ایجنٹس چھوڑ دیئے جو کریٹسائز کر رہے ہیں جو کہہ رہے کپتان صحیح نہیں بھائید 2019 میں کپتان بنا چار سال میں آپ کو ساری چیزیں صحیح نظر آئیں اور پاکستان کو نمبر ون ٹیم بنایا اس نے ونڈے کرکٹ کی آپ کے لئے سیریز جیتا سب کچھ کیا وہ سب بھول گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر آزم سے ذاتی بغض اور اناد نکالنے کے لیے اس طریقے سے اس کو سائیڈ لائن کیا گیا اور میرے پاس تو یہی اطلاعات ہیں کہ جب وہ گیا چیئرمن صاحب سے ملنے کے لیے منیجمنٹ کمیٹی کے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وائیڈ بال کرکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں ریڈ بال کرکٹ سے آپ کو ہٹا رہے تو اس نے کہا مجھے تینوں سے آپ ہٹا دیں لیکن یہ کب تک چلے گی مجھے لگتا ہے یہ ہانڈی جو ہے چوراہے میں نہ پھوٹ جائے